اسلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم نمسکار رادا میں حرمین سنگھ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لازین کل آپ نے دیکھا کہ ایک لمبی چوڑی پریس کانفرنس کی گئی اور پریس کانفرنس یہ تھی کہ کفائی چھاری ہوگی ملک میں ہمارے جو کیابنٹ ہے ہمارے جو مزران ہیں وہ شاہ خرچیاں نہیں کرے گئے ڈرامے بازی ہے کچھ بھی نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک کفائی چھاری مہم جو کمیٹی ہے وہ اسی وزریعظم جناب محب میاں محمد شیوہ شریف صاحب نے بنائی تھی اور بنانے کا مقصد یہ تھا کہ کون کون سے ایسی چیزیں ہیں جس کو کنٹرول کر کے ہم اپنے خزانے پر بوجھ کم ڈال سکتے ہیں اور ہمارے خزانے کو فائدہ ہوگا اور ساتھ ساتھ میں عوام پر جو بوجھ ہم ڈالتے ہیں اس میں کمی آئے گی تو پھر کیا ہوا ایک کمیٹی بنی جنوری کو یہ کمیٹی بنی تھی اور پھر جب کمیٹی بنی تو اس میں کچھ سفارشات جو ہیں وہ پیش کی گئیں بنیادی طور پر تو بائیس ایسے سفارشات تھی اور سترہ کچھ ایسی زیلی سفارشات تھی جس پر جو کمیٹی تھی اس نے یہ سفارشات وزریعظم کے سامنے پیش کی اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو پندرہ فیصد کٹ ہوتی ہے وہ سفارتکاری کے میدان میں ہونی چاہیے سفارتکاری کے اگر میں بات کروں تو ابھی تک مجھے ایسا نہیں لگ رہا کہ سفارتی سطح پر ہمیں کوئی بڑی کامیابی ملی ہے اور خرچیں اتنے زیادہ ہیں کہ ایک چھوٹا سا کلرک یا ٹائپ پیسٹ یا ایک موبائل سے جو ویڈیوز بناتا ہے اس کو جب باہر لے کے جائے جاتا ہے تو یقین مانت ڈالرز پر ان کو کیے جاتے ہیں اور پروٹوکول وی آئی پی پروٹوکول پیٹرل کے لیے کھانے پینے کے لیے سپر لکجری ہوتلز میں ان کی جو رہائش ہوتی ہے یہ ان کو دیا جاتا ہے تو انہوں نے کہا بھئی ان کی بھی پندرہ فیصد کٹوٹی کر لیں پھر کہا گیا کہ جو خوفی ایجنسیاں ہیں ان کو جو سواب دیدی فنڈز دیے جاتے ہیں ان کو بھی ان میں بھی کٹوٹی کی جائے پھر کہا گیا کہ بھئی ایم این اے اور سینیلیٹرز اور ایم پی ایز جو ہیں ان کی بھی کٹوٹی کی جائے یہ بھی بھئی کون سے مخلوق بنی ہوئی ہیں کہ اس کو بھی آپ لوگوں نے اتنے مرات اور ساری چیزیں دیئے ہیں یہ ساری چیز ہیں ان کے سامنے پیش کی گئی اور پھر یہ کہا گیا کہ جو ایم ایز ایم پی ایز ہیں ان کو فنڈز دیے جائیں جس کی شہفاف تحقیقات ہونی چاہتے ہیں یہ فنڈز جہاں پہ لگتے ہیں وہ ساری رپورٹ جمع ہوں یہ ساری چیزیں تجویز جو ہیں وہ تجاویز پیش کی گئی اور پھر جب اور یہ بھی کہا گیا کہ بھئی صاحب آپ نے کابینہ بہت بڑی رکھی ہے اور کابینہ جو ہے وہ تقریباً پچاسی ملکی تاریخ کی سب سے بڑی کابینہ ہے پچاس لوگ آ تھے منسٹر کچھ معاونے خصوصی بنے تھے تو نوندیک سراپا احتجاج ہوتی تھی لیکن آج پچاسی یعنی اکیس ایسے وزیر ہیں یا معاونے خصوصی ہیں جن کو نہیں پتا کیوں ان کا کام کیا ہے لیکن ان کو یہ عہدہ دیا گیا پروٹوکول دیا گیا گیا گاڑیاں دیئے گئیں آگے پیچھے بندوق والے دیئے گئے ہیں اور جہاں سے وہ گزرتے ہیں تو سناٹا چھا جاتا ہے بھائی اور ٹریفک لائٹس جو ہیں وہ بند کر دی جاتی ہے اور وی وی ای پی پروٹوکول وہ چھوڑے گا میرے بھائی اس ملک میں تو پروٹوکول نہیں تباہی مچائی ہے تو پھر اسی طرح خوفی ایجنسی کی بات کی جائیں وہ بھی بڑا معاملہ ہے بہت سارے پیسہ جاتا ہے کہاں جاتا ہے یہ نہیں معلوم اور پھر اگر ہم دیکھیں آپ کو یاد ہوگئے کہ خواجہ صاحب صاحب نے کہا کہ دو کلب اگر گالف کے بک جائے تو ہمیں بہت فائدہ ہو سکتا ہے بیچارے نے بڑے دبے الفاظ میں یہ بات کی اور پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد وہ خاموشی تاری ہو گئی کیونکہ کہ وہ گالف کلب کس کے ہیں آپ کو پتا ہے لیکن یہ ساری سچویشن میں اگر آپ دیکھیں نا تو کل کہاں کہ کفائد شاری مہم اس طرح کے اعلانات ماضی میں بھی بہت ہوئے ہیں بہت سارے وزیراعظم نے کی ہیں لیکن عمل درامت ککھ نہیں ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے کفائد شاری آہ کے جو یہ جو یہ جو آہ ڈرامے بازے کی جاتی ہے اس کو ڈرامے بازی کہتے ہیں یہ یہ صرف عوام کی آنکھ میں دھول جھنگنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اور سادہ سی عوام ہے وہ سم آتی بھی ہیں ہم تھوڑی بہت اچھا اب آتے ہیں الیکشن کے اس معاملے پر تو آج سپریم کورٹ میں جو ہے وہ معاملہ ہے سماعت ہو رہی ہے اور ظاہری بات ہے آئینی طور پر نوے دن ہی بنتے ہیں جس میں الیکشن فرض ہوتا ہے آہ تمام تر اداروں کو لیکن الیکشن کمیشن کا اگر موقف آپ دیکھیں تو کہیں نہ کہیں وہ ہیلے بہانے بنا رہا ہے کبھی وہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے سپریم کمانڈر جو ملکہ ہوتا ہے پریزیٹنٹ اس کے ساتھ اور گورنر کے ساتھ مشا لہورت کے لیے وہ لاہور چلا جاتا ہے بہرحال اب یہ کچھ دیر میں یہ خبر بھی آ جائے گی لیکن ایسا لگ رہا ہے جو جتنا میں نے آئین کو سٹڈی کیا ہے تو اس میں یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ اکنوے دن سے زائد بھی آپ ڈیلے نہیں کر سکتے تو آج یہ لگتا ہے کہ پی ٹی اے کوئی خوشخبری ملنے والی اور آئین کی بحالی ہوگی میرے خیال میں یہ بہت اچھی بات ہے اسی کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو سب سے بڑا مسئلہ جس پہ میں کل بھی میں نے ذکر کیا تھا وہ تھا عبد الرحمان کھیتران کا بارکہ میں جہاں پہ خاتون کی لاش جو ہے وہ گلی سڑی لاش ملی اسی کے ساتھ دو بچے تھے ان کی لاشیں ملی جو ان کا شوہر ہے وہ رپوش ہے کیونکہ خاطرہ بڑا زیادہ ہے اسی طرح ہم نے دیکھا کہ ان کے بیٹے کے جو بیانات تھے وہ بھی سامنے آگئے لیکن بیبسی کا یہ علم ہے کہ جب اس خاتون نے ویڈیو بنائے قرآن شریف ہاتھ میں رکھا سر پہ رکھا منتے کی ترلے کی تو میرے سمیت آپ سارے جو بیٹھ لوگ ہیں نا تو ہم نے وہ ڈھمکے والی ویڈیو بڑی زبردست طریقے سے شیئر کی کہ میرا دل یہ پوکا رہے آ جا لیکن ہم نے کبھی دھیان نہیں دیا کہ یہ جو ماں جس تکلیف میں ہے جس کرب میں ہے اس کی تکلیف کو اگر ایک دو ایک لمحے کے لیے ہم یہ سمجھے کہ کہیں اس طرح کا ہمیں سامنہ کرنا پڑے تو کیسا ہوگا وہ لمحہ وہ وقت کیسا ہوگا کس قدر تکلیف دے ہوگا لیکن بہرحال اب میڈیا پہ معاملات آگئے ہیں سوشل میڈیا پہ معاملات آگئے ہیں تو پھر پولیس کو کارروائی کرنی پڑی اور پولیس نے کیا کیا آپ کو پتا ہے عبدالرہمان کھیتران کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا لیکن وہ بھی نام نہیں درج کیا گیا ہے نامعلوم افراد یعنی آپ کو یاد ہوگا کہ ڈی ایچ اے میں ایک چیتہ پکڑا گیا تھا جس نے ایک شخص کی جان لی کئی اہلکار جو ہیں وائل لائف کے سخمی ہوئے راجہ اکرم صاحب جو ہیں میرے خیال میں راجہ اکرم یا راجہ اکرام صاحب جو ریٹائر جنرل ہے اس نے کہ کہا تم لوگ کیسی کی تیسی کوئی مرتا ہے مر بھاڑ میں جائے لیکن میرا چیتہ میرے گھر واپس آنا چاہیے پھر کیا ہوا نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج ہوا یعنی اس ملک میں چاہے ہماری اسٹیبلشمنٹ ہیں ہماری جنسیاں ہیں یا ہماری جو الیٹ کلاس ہیں وہ ساری ملی جولی ہیں اور رگڑا جا رہا ہے ایک عام آدمی ایک غریب آدمی ایک عام جس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے وہ میرے کچھ دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے پاکستان میں رہنا ہے تو ایک وحیل ایک ڈاکٹر اور ایک پولیس والے کو اپنا دوست رکھنا ہوگا تب جا کے آپ کی زندگی سکون میں گزر سکتی ہے ورنہ پھر آپ گئے بھاڑ میں تو اب مقدمہ تو درج ہوا ہے نامعلوم افراد کے خلاف اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوگا لیکن وہی ہوگا سرداروں کو بچانے کے لیے سردار ہی میدان میں آئیں گے اور وڈیرے وڈیرہ سسٹم ہے یہاں الیٹ کلاس کا سسٹم ہے جس کا میں ہر دن میں بات کرتا ہوں ہمیشہ رونا یہی روتا ہوں کہ ایلیٹ کلاس کے سسٹم نے اس ملک کو تباہ یعنی تباہی کی دہانے پر لاکے کھڑا کر دیا ہے اور اس کا نقصان ابھی تو ہم نہیں سمجھ رہے ہیں لیکن اس کا نقصان مستقبل میں انتہائی ہوگا بہرحال دوستو اب تک کے لیے اتنے ہی اپنا وقت اللہ کا بہت سارا خیال لیکھیں اور شکریہ